دوستو روشنی ٹی وی میں خوش آمدی کسی چیز کو اجاد کرنا اور انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دینا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی پرت بخش احساس ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام اجادات سے دنیا کو پائدہ ہی ہوا ہو کیونکہ کچھ اجادات نے دنیا کو نقصان بھی پہنچا ہے اور ان کے موجود اکثر اپنی زندگی میں اس بارے میں پچتاوے کا اظہار کرتے رہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چار ایسی اجادات کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں تباہی مچائی اور ان اجادات کے موجود پچتاوے کا شکار رہے ہیں دوسری عالمی جنگ کے دوران ایڈم بم کی تخلیق اور اس کے استعمال میں سب سے بڑا ہاتھ سائنس دان روبرٹ اپن ہیمر کرتا ہے امریکہ کے طبیعت دان روبرٹ اپن ہیمر اس پراجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے جو تاریخ میں پہلا ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب رہا جاپان کے شیر ایروشیما اور ناگاسا کی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے سولہ جولائی انیس سو پین تالیس کو نیو میکسیکو کے ایک رکستان میں اس کا تجربہ کیا گیا ایک اندازے کے مطابق ایروشیما اور ناگاسا کی پر ایٹم بم حاملے میں ڈیڑھ سے ڈائی لاکھ اپراد احلاغ ہوئے کرشماتی مگر ایک پیجدہ شخصیت کے مالک رابرٹ اپن ہیمر نے اپنے آپ کو ایٹمی زراد الیکفران، پروٹان، زیٹران اور شوہو کے طوانعی بخش عمل کا مطالحہ کرنے کے لئے بھکپ کر رہا تھا لیکن ان برسوں میں دنیا میں جاری جنگی تنازات کی وجہ سے ان کی پیشہ برانہ زندگی نے ایک اور رخ اختیار کر لیا مشہور زمانہ سائنسدان البرٹ آنسٹان نے اس وقت کے امریکی صدر پرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لے کر جس میں انہوں نے امریکی صدر کو نازیو کے ایٹم بم بنانے کے خطرے کے بارے میں اقاہ کیا جس کے بعد امریکہ میں حکومتی صدر پر ایٹمی اتیار بنانا ترجیل بن گئی ایٹمی اتیار بنانے کے سارے عمل کی سربرائی اوپن ہیمر نے کی اور پوری طور پر قدرتی یورینیم سے یورینیم 235 الگ کرنے اور بم بنانے کے لئے اس کی مقدار کا تائن کرنے کے عمل کا خواست کیا اس کام کو انجام دینے کے لئے انہیں ایک لیبارٹری قائم کرنے اور اس کا انتظام سنبھالنے کی عدایت بھی کی گئی 1943 میں انہوں نے نیو میکسیکو میں لاس الاموس میں اس لیبارٹری کیلئے جگہ کے انتخاب کیا جہاں اوپن ہیمر کو انتہائی اہم ذمہ داری سنبھی گئی تھی یعنی ایٹم بم کے ڈیزائن کے عوالے اور اس کے استعمال سے متعلق اہم پیسلوں میں ان کا کردار اہم تھا اس کے علاوہ وہ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے جس میں یہ پیسلہ کیا گیا کہ ان بموں کو کہا گرائے جائے گا لیکن اس کے بعد کئی محقوں پر اوپن ہیمر نے ایروشیما اور ناگاسا کی میں ازار و اپرات کے مرنے پر گہرے دکھ ازار کیا اتاکہ بم دماغے کے دو ماہ بعد وہ اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئے 1947 سے 1952 تک وہ امریکہ میں آٹامک انرجی کمیشن کے مشیر رہے جہاں وہ جہوری اتیاروں کے پیلاو اور امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اتیاروں کی دور کو روکنے کی بقالت کرتے رہے اس کے علاوہ انہوں نے ایڈروجن بم کی تیاری کی بھی سخت مخالبت کی لیکن ان کی کوششیں ناکام رہی اپنے متنازہ بیانات کے وجہ سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی 1950 کی دیائی کے آخر اور 1960 کی دیائی کے اوائل میں اوپن ایمر کی شخصیت کافی تلخ ہو گئی تھی کیونکہ انہیں بہت سی چیزوں پر پچتاوا تھا ان کے پچتابے کا دائرہ ہمیشہ جنگ کے بعد کی ناکامی اوپر مرکوز رہا انہیں افسوس تھا کہ وہ اتیاروں کی رکتام کے اپنے حضائم میں کامیاب نہیں ہو سکے اوپن ایمر کے مطابق بم دماغوں کے بعد ان کے ذہن میں اندو کی مقدس کتاب کی الفاظ آئے اب میں موت بن گیا ہوں دنیا کو تباہ کرنے والا بہت سے تاریخ دانوں نے ان الفاظ کو اوپن ایمر کی جان لبا تخلیق کے بارے میں احساس جرم سے منصوب کیا لیکن بہت سے تاریخ نان کے نزدیک اس کا تعلق ایسی چیزوں پر ایرانی کا اظہار تھا جو اس دنیا سے ہٹ کرتی جیسا کہ جہوری اتیار ہے لیکن اس کے باوجود اوپن ایمر کو امیشہ ایٹم بم کے موجد کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا میکائل کلاشنکوپ کی خودکار رائپل کلاشنکوپ اور ایرس کی مشہور ترین رائپل ہے اس رائپل کو درجنوں ممالک کی فوجے استعمال کر رہی ہے میکائل کلاشنکوپ کو 1938 میں رڈ آرمی میں شامل کیا گیا وہ اصلے کی ڈیزائن میں ماہر تھے اور اسی لئے ان کو روسی ٹینک رجمنٹ میں اصلے میں بہتری کی ڈیوٹی سوم پی گئی 1947 میں میکائل کلاشنکوپ نے حیقے پوڈی سومن نامی یہ مشین گن تیار کی جسے سوویت اور روس سمیت دنیا بر کی کئی فوجوں نے استعمال کیا کلاشنکوپ دنیا بر میں انقلاب کی علامت بھی بنی اور انگولا سے لے کر بیتنام اور الجیریا سے لے کر ابغانستان تک اسے استعمال کیا گیا جہاں اس رائپل کو پلستینیوں نے کسرس استعمال کیا تو دوسری جانب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن بھی اسی رائپل کے ہمراہ دیکھے گئے یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی رائپل بن گئے اور اندازوں کے مطابق ایٹم بم کے مقابلے اس سے ہونے والی اموات کی تعداد کہی زیادہ ہے دیگر خودکار رائپلو کے مقابلے میں جہاں اس کو تیار کرنا آسان ہے وہاں میدان جنگ میں اس کا استعمال اور دیکھبال بھی خاصی آسان ہے میکائل کلاشنکوپ نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم موقع پر اپنی اسی اجات کے بارے میں افسوس کا اظہار گیا تاہم اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے تراب کیا تھا کہ وہ عذیتناک روحانی درد میں ہے میکائل کلاشنکوپ کی موت کے بعد روسی میڈیا پر منظر حام پر آنے والے اپنی ایک خط میں انہوں نے تراب کیا تھا کہ وہ اسرائپل سے ہونے والی لاکوہ موات کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں انہوں نے یہ خط اپنی زندگی میں روس کی ایک دکیانوسی چرچ کے سربراہ کو لکھاتا ہے اس خط کے الپاس کچھ یوں تھے میرا روحانی درد ناقابل برداشت ہے میں اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میری رائپل نے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا میں جتنا زیادہ زندہ رہوں گا یہ سوال میرے ذہن میں اتنا ہی پنستہ رہے گا میں سوچتا ہوں کہ خدا نے انسان کو حسد لالچ اور جاریت کی شیطانی خواہشات کی اجازت کیوں دی امریکی مائرے آیاتیات و تبیات آرٹر گالسٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز بنا رہا ہے جسے بطور اتیار استعمال کیا جا سکتا ہے وہ پودو کی آرمونز اور ان کی نشونما پر روشنی کے اثرات پر تحقیق کر رہے تھے انہوں نے پودو کی نشونما کے لیے پرائیوڈو گنزوک نامی تضاف کا تجربہ کیا انہوں نے دریابت کیا کہ یہ جزو سویابین کے پولو کی نشونما بڑھا سکتا ہے تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے زیادہ استعمال سے پودو اپنے پتو سے محروم ہو سکتا ہے لیکن گالسٹن کے یہ نتائج صرف پودو کی دنیا تک ہی محدود نہیں تھے ویتنام جنگ کے تناظر میں جو انیس سو پچپن سے انیس سو پچپن سے انیس سو پچپن کے درمیان ہوئی دوسرے سانستانوں نے اس جزو کو ایجنٹ آرنج بنانے کے لیے استعمال کیا ایجنٹ آرنج ایک طاقتور جڑی بوٹی مار دبا ہے جس کا مقصد جنگلات اور پسلو کو ختم کرنا تھا اور ویت کونگ گوریلا اس کا استعمال کر سکتے تھے انیس سو باسٹ سے انیس سو ستر تک امریکی پوجیوں نے پسلو کو تباہ کرنے اور اپنے دشمنوں کی نکل وارکت کے مقامات اور راستوں کا سراغ لگانے کے لیے تقریباً بیس میلین گیلن جڑی بوٹی مار دبا کا استعمال کیا گیلسن پر اس کا گہرہ اثر ہوا اور انہوں نے بار بار حکام اور دنیا کو ایجنٹ آرنج کے محولیاتی نقصان سے اگاہ کیا اس کے بعد انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جڑی بوٹی مار دبا انسانوں کے لیے بھی خطرہ ہے ایجنٹ آرنج کا سب سے خطرناک جزو ڈایاکسین ہے جو دہائیو تک محول میں رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر، جنین کی نشونما میں خرابی، بانجپن کے مسائل کے علاوہ اصابی اور مدافعتی نظام پر بھی حملہ ہو رہ سکتا ہے گیلسٹن اور دیگر سائنسدانوں کی وارننگ نے امریکی حکومت کو اس بارے میں مزید مطالحے کی ادائیت جاری کرنے پر مجبور کیا جس کے نتائج کی روشنی میں اس وقت کے امریکی صدر ریچرڈ نکسن نے ایجنٹ آرنج کے چڑکاؤ کو روکنے کا حکم دیا ہر طرح گلسٹن نے یہ دعویٰ کیا کہ ایجنٹ آرنج سائنس کا غلط استعمال تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنس کا مقصد انسانیت کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی بہتری ہے اور میرے نزدیک اس کو پوجی اتیار کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں دسمبر 1896 میں سویڈن کے دو نوجوان انجنیرو کو اس وقت انتہائی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے الپریڈ نوبل کے وسیط نامے کو کھولا الپریڈ نوبل نے اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ نوبل پانڈیشن کی تعمیر کے لیے اوقف کر دیا تھا اپنے استاد کی ادائیت پر حمل کرتے ہوئے راگنار سہلمان اور اوڈول لیل جیکویسٹ نے نوبل پانڈیشن کی بنیاد رکھی جو دنیا بار میں فیزکس، کیمسٹری، حدب، علمی امن اور دیگر شہبوں میں مہارین کو میرٹ کی بنیاد پر سالانہ عباد سے نواز دی ہے الپریڈ نوبل کے اس آخری خواہش کے پیچھے ایک زبردست وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایجاد کے اطلاق سے ہونے والی اموات اور تباہی کے خیال میں بہت پشیمان رہا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا عصہ نوبل پانڈیشن بنانے کے لئے وقب کر دیا اس سے کہی دیہائی قبل سویڈن سے تعلق رکھنے والے کیمیادان، موسنپ اور موجد الپریڈ نوبل نے ڈائنا مائٹ ایجاد کیا تھا انجنیئرز کے خاندان میں پیدا ہونے والے نوبل نے اپنے والد کے ساتھ دماغ خیز مواد کی تیاری میں کام کیا لیکن 1864 میں نائٹرو گلیسفرین کے ایک خوپناک دماغیں ان کے چھوٹے بائی سمیت دیگر چار اپراد مارے گئے دو سال بعد 1864 میں نوبل نے ایک ایسا طریقہ تیار کیا جس سے دماغ خیز مواد کو محفوظ طرقے سے سنبھالا جا سکے نائٹرو گلیسفرین کی شدد کو کم کرنے کے لئے انہوں نے اسے ایک غیر محفوظ جازب مواد کے ساتھ ملایا اور اس طرح ڈائنامائٹ موجود میں آیا اس حجاد نے الفریڈ نوبل کو بےپناہ دولت اور شہرت دی لیکن تامیت کے شعبے میں ایک نئے دور کے ساتھ تباہی کا آغاز بھی ہوا اسے فوجی مقاصد کے لئے استعمال کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی الفریڈ نوبل 10 دسمبر 1896 کو اٹلی کے شہر سان ریمو میں وفات پا گئے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی وسیعت پر دستخط کیا جس نے انسانیت کی تاریخ کے سب سے باوکار بین لاکھوامی عبارت فونڈیشن کی بنیاد نہ کی